اسلام علیکم ہیلو گائیز ویلکم ٹو رانیز گارڈن آج میں صبح ہی سے بہت زیادہ بیزی تھی اور بار بار سوچ رہی تھی کہ کوئی ویڈیو اپلوٹ کر دوں لیکن ٹائم نہیں مل رہا تھا اور چونکہ گھروں میں اتنے زیادہ کام رہتے ہیں اوپر سے ہمارے گارڈن ورک تو پھر یہ رہتا ہے کہ کام تو دیکھیں سارے کرنے رہتے ہیں اور بہت خود باری ہوتا کیا ہے کام بہت زیادہ کی آتے ہیں صبح سے میں نے بہت زیادہ کام کی ہے اپنے گارڈن میں لیکن پھر میں کوئی ویڈیو سوپ نہیں کر پائی تو ابھی شام ہونے علی ہے تو خیر بہن پانچ بجنے والے ہیں پھر میں کچھ کام کرنے لگی تھی میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتی ہوں اور آپ لوگوں کے ساتھ مل کے ہی وہ کام کرتی ہیں تو جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آج جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ مل کے گروہ کروں گی پودینہ تو دیکھئے میں دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اس طرح سے یہ پودینہ آیا تھا استعمال کے لیے اس کے لیے میں نے مانگایا تھا لیکن پھر ساری پتیاں اس کی میں نے اتار لی تھی اور اس کے بعد جو یہ ڈنٹھل بچے تھے تو ان ڈنٹھلوں کو میں نے دیکھئے میں دکھاتی ہوں آپ کو اس طرح سے دیکھاتی ہوں پانی میں ڈال دیا تھا تو کوئی نیا میتھر نہیں ہے کہ میں نے کچھ نیا کیا ہو بس یہ ہے کہ اس طرح سے اگر روٹس نہ ملیں آپ کو تو بینہ روٹس کے بھی آپ اس کو گروہ کر سکتے ہیں اور میں کرتی ہوں تقریبا ہر سال کرتی ہوں پھر یہ ہوتا ہے کہ زیادہ بارشوں میں اکثر کر کے خراب بھی آتا ہے تو میں ٹینشن نہیں لیتی ہوں کہ نیکس سیزن میں پھر سے میں مگاؤں گی اور یہ پھر سے میں گروہ کر لوں گی تو چلیے پھتا نہیں مجھے کچھ کیمرے میں کچھ گروہ پڑی لگ رہی ہے لیکن چلیے میں بعد میں سوٹنگ کروا لوں گی تو دیکھیں کرنا کیا ہے کچھ نہیں بس بہت سیمپل ایسے اور چیزیں ہم لوگ گروہ کرتے ہیں تو بس ویسے ہی گروہ کرنا ہے دیکھیں یہ ایک پوٹ ہے ٹب ہے چھوٹا سا تو میں کوئی چیز ویسٹ نہیں یا نہیں اتی کباریا لے پھائیا آئے تھے دور پہ تو اقدام یہ فریش تھا کسی کیا پینٹ وغیرہ ہوا ہوگا تو یہ ٹب یوز کیا ہوگا آپ یوز نہیں تھا انہوں نے ہٹایا ہوگا اور میں نے ان سے یہ ٹب لے لیا دیکھیں اس میں میں نے ہول کرے ہیں اور اس کی ڈیپٹ اچھی ہے تو اس میں میں نے ہول کر دی ہیں دیکھیں اب یوں تو زیادہ تر میں کرتی گیا ہوں اس پر میں کوئی بوری کا کپڑا پڑا بچھا لیتی ہوں لیکن اس باری میں کیا کر رہا ہوں صرف یہ سوکھے ہوئے پتے ڈالوں گی تو اس میں سوکھی پتیاں بھی ہیں مدھو مالتی کی بھی ہیں اور نیم کے پھول بھی ہیں تو یہ سب نیچے جو ہے ڈال دوں گی تو لائٹ ویٹڈ بھی رہے گا اور لائٹ ویٹڈ سے خر کوئی مطلب نہیں ہے کوئی ہینگ نہیں کرنا ہے لیکن اس کے علاوہ نیچے جو ہے کمپوسٹنگ ہماری ہوتی رہے گی تو یہ دیکھیں مٹی ہماری ہے کل بہت سارے کام کیے میں نے آج بھی کیے شوٹنگ نہیں کر پائی اس طرح سے میں اس کو لوں گی تھوڑا سا اس میں موٹی موٹی دیں ہیں کوئی بات نہیں یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اس میں گوبر خاد ہے بکری کی مگنیاں بکری کی مگنیاں اگر آپ کو مل جائیں کہیں سے اور آپ نے پدینہ اپنے گھر میں گروہ کیا ہے تو سمجھ دیجئے بہت ہی اچھی مٹی آپ کی فرٹائل مٹی ریڈی ہوگی تو آپ اتنا خیال لکھیں جب بھی آپ پدینہ گروہ کریں تو ضروری نہیں کہ آپ نے جس وقت گروہ کیا اسی وقت آپ کو اس میں یہ مینگنیاں ڈالنی ہیں آپ گروہ کر لیجئے اس کے بعد آپ کہیں نہ کہیں سے جھوگاڑ کر کے اس میں مینگنیاں ڈالیں مینگنیوں کی خاد پدینے کے لیے بہت اچھی ہوتی میں اپنے بچپن سے ہی یہ چیزیں سنتی چلی آئیں ہیں تو اس طرح سے اس میں کچھ نہیں کرنا ہے تھوڑی سی مٹی میں اور اس میں ڈالتی ہوں یہ دیکھیں ادھر تھوڑی باریک اچھی اور دوسرے پارس کی مٹی ہے یہ اس طرح سے میں ڈال لوں گی اس کی دیکھیں تھوڑی سی مٹی زیادہ میں اس وجہ سے ڈال رہی ہوں کی نیچے میں نے سوکھے ہی پتیاں ڈالی ہیں تو وہ اس ٹائم کے بعد ڈیکمپوز ہو کے نیچے بیٹھ جائیں گی پھر کیا رہے گا پوٹ بہت خالی ہو جائے گا تو میں نے ایک لیئر تو نیچے بچھا دی ہے اس کے کمپوز کی اوپر سا ہی مٹی ڈال دی ہے اب میں سوچ رہی ہوں ایک لیئر کمپوزٹیں دیکھیں گے تھوڑی تھوڑی سی اور ڈال کے یہ دیکھیں ہے 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 تھوڑی سی باریک باریک مٹی کیونکہ موٹے جو روڑے پتھر رہتے ہیں وہ صحیح نہیں رہتے ہیں تو اس طرح سے ہے ہے بس اتنات اتنی جگہ رہنی چاہیے اتتی کہ اس میں پانی دیا جائے دیا جا سکے آسانی سے ہے تو پھر میں اس کو پہلے پانی دے لیتی ہوں دیکھیں اس طرح سے میں خوب اچھا تھا اس میں ایک بات پانی دے دوں گے اس طرح سے ڈرین ہو جائے گا یہ دیکھیں دیکھیں باہر ہو گیا within seconds دیکھا تو یہ بہت اچھی پہچان ہے دینے سے اچھا ہونے کی تو پھر کرنا کچھ نہیں ہے اس طرح سے دیکھیں یہ ٹہنیاں لینے ہیں اور اتنی مضبوط تو یہ ٹہنیاں ہائیں ہیں بس ان کو میں اس طرح سے لگاتی چلی جاؤں گا اس میں روڈس ہیں اور لیڈی تو یہ زیادہ ٹائم نہیں لے گا گروہ ہونے میں یہ دیکھیں اس میں دیکھیں کوئی روٹنگ نہیں ہوئی لیکن لیوز آ گئی ہیں پھیکوں گے نہیں پھر بھی اس کو بھی میں لگا دوں گی یہ زیادہ تر میں روٹنگ ہو گئی ہے جو تھوڑی سی ڈیمیج سی لگ رہے ہیں ان کو میں ہٹا دوں گے اور یہ دیکھیں اب میں سب کو لگا کے دکھاتی ہوں پروسس سیم رہے گا ویڈیو لمبی کرنے کا کوئی مطلب نہیں دیکھیں کچھ اس طرح سے اور بس یہ ایک ہفتہ بھی نہیں لگے گا اور اچھا بوشی ہو جائے گا اچھا بوشی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پورا پورٹ بھری ہی جائے گا لیکن جس حساب سے آج اس کا چوتھا پانچ بار روز اور دیکھیں اس میں کوئی ایک بھی پتی نہیں رکھی تھی تو ادھر ہمارا یہ پام کا درخت ہے اور پلس ادھر ہمارا شیطوت ہے تو پھر ہم کیا کریں گے اس پورٹ کو اٹھا کے ادھر ہی شیڈ میں رکھ دیں گے بس کچھ نہیں کرنا ہے اس کو اور آج اچھی بوٹرنگ کر دیئے تو جب ظاہر بات ہے شیڈ میں رہے گا تو دو ایک دن تو پانی کی بلکو ضرورت نہیں ہوگی جب ضرورت ہوگی میں ہلکے سے اس پریئر سے یا تو کسی بوٹل سے ہلکے سے پانی ڈال دوں گی زیادہ فورس فلیس پہ پانی نہیں ڈالنا ہے ساری یہ ٹنڈیاں باخر نکل آئیں گی تو ساری محنت پہ پانی پھر جائے گا تو بس اسی طرح سے آپ بھی گروہ کیجئے چلی گئی ویڈیو اچھی لگ گئی ہو کچھ تھوڑا بہت اگر سمجھ میں آیا ہو کام کی ویڈیو لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب تو یاد سے کر دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ بائی